اسرائیل کے غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری اسرائیلی پوچھ نے غزہ میں ایک اور سکول پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں مزید سو پلسطینی لقمہ اجل بن گئے عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں جاری اسرائیلی مسالے میں ایک نئے خونی باب کا اضافہ ہو گیا غزہ کے سویل ڈیپینس ایجنسی کے درجمان نے ایک پوچھ میں کہا کہ غزہ شہر کے الزجرج کولونی میں الطابعین سکول پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں چالیز اپناس شاہید اور درجنوں زخمی ہوئے محمود پسل نے اس واقعے کو ایک والناک قتل عام قرار دیا جس میں متعدد لاشوں میں آگ لگ گئی موجود عملہ جانبا کھونے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے منز جیولن تھرو کے مقابلے میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے والے ارشد ندیم کو گولڈ میڈل سے نواز دیا گیا پیرس ایلمپکس منز جیولن تھرو کے مقابلے میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو میڈل دینے کی تقریب آئی فول ٹاور کے قریب چیمپنز پارک میں مناخت کی گئی تقریب کے دوران گرنیڈیا کے انڈرسن پیٹرز کو برانس میڈل دیا گیا بھارت کے نیرت سوپڑا کو سرور میڈل جبکہ قومی ہیرو ارشد ندیم کے کارنامے کے بدولت پیرس نے پاکستانی پر چمپ بلند کر دیا گیا قومی ترانہ بجا تقریب میں قومی ترانے کے موقع پر ارشد ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں ارشد ندیم نے 92 اشاریہ 97 میٹر تھوکر کے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ارشد ندیم نے 91 اشاریہ 97 میٹر تھوکر کے اولیمپکس میں نیا ریکارڈ بھی قائم کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ سنت ٹیکسٹال سمیت دیگر شعبوں میں مشترکہ منصوبیں شروع کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ملک پہ کاربار کرنے والی بیلن قومی کمپنیز کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چین کا وقت 150 کاربار شخصیات پر مشتمل ہے بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کارک کی نمائش میں خوش شرکت خوش آمد ہے چین اور پاکستان دوستی کے مضبوط رشتے میں بند ہیں مزید بولے کہ چین پاکستان برادرانہ تعلقات کو مضبوط اجانتی روابط میں تبدیل کرنا ہے پاکستان کے ایک ہزار زرے کے ریجویٹس کو کورسز کے لیے چین بھیجوا رہی ہیں وزیراعظم شہباز شریف علیمپکس مرشد عدیم کے گول میڈل جیتنے پر خوش بارہ گرس کو ورلڈ یوٹے برپور انداز میں منانے کا فیصلہ کر لیا حکومتی ذرائع کے مطابق اس ورلڈ یوٹ پولسی کا اعلان بھی کیا جائے گا منفرد تقریب کے لیے وزیراعظم یوٹ پروگرام کے انچارش رانا مسعود کو ذمہ داری سانپ دی گئی حکومتی ذرائع کے مطابق علیمپین گول میڈلیسٹ عشد عدیم کی بھی خاصی طور پر تقریب میں شرکت متواقع ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایتار کمپنیاں کھلاڑیوں اور ناجوانوں کو جوب آفرز کے لیے سٹالز تکائیں گی بازے رہے کہ ایک روز قبل ہی پیرس علمپک زودہ چوبیس میں پاکستان کے جبلن فرور عشد عدیم نے بن بیشاریہ نو ساپ میٹر تھو پھینک کرنا صرف گول میڈل اپنے نام کیا وزیراعظم پنجاب مرحم نباز کی عدد پر آٹے کی قیمتوں میں مزید کم ہی کر دی گئی وزیراعظم پنجاب بلا جاسین نے کہا کہ صبح پر میں آٹے کے دس اور بیس کلوگرام کے تھیلوں کی قیمت میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا بلا جاسین نے بتایا کہ لاہور میں آٹے کے بیس کلوگرام کے تھیلے کی قیمت میں مزید ستر روپے کی کمی کی گئی جس کے بعد لاہور میں بیس کلو کے آٹے کا تھیلہ آر مارکٹ میں اٹھارہ سو روپے کی بجائے ساترہ سو تیس میں فروح کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ شیخ اپرہ میں بیس کلوگرام آٹے کا تھیلہ سو روپے مزید سترہ ہو کر سولہ سو چالیس روپے میں ملے گا جہی جیلم چکوال پاکتہ ناروال میں اسی روپے جبکہ ملتان ساہیواز سرگودہ اور آٹے کے تھیلے کی قیمت میں ساٹھ روپے کی کمی کر دی گئی پیپلز پارٹی اور مسلمنگ نون میں گورنس سندھ کی تبدیلی پر اتفاق ہو گیا نئے گورنس سندھ کے لئے ممکنہ نام سامنے آ گیا جبکہ بھی پاک میں حکومتی اتحادی جماعت ایمکی ایم گورنس سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے لا علم نکھلی ذرائقہ کہنا ہے کہ مسلمن نون کے جانب سے تجویز کا دا نام بشیر میمن پر پی پی کو راضی کیا گیا موجدہ گورنس کی تبدیلی کی صورت میں نون لکھ کی بشیر میمن گورنس سندھ بنیں گے جبکہ بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے اور نون لکھ سندھ کے صدر ہیں گورنس سندھ کے لئے نون لکھے تجویز کا دا بشیر میمن کا نام پی پی نے حمایت کی ہے جبکہ ذرائقہ مطابق چند دنوں میں گورنس سندھ کی تبدیلی بھی متوقع ہے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب نے کہا کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاوہ بھٹو کنفیوزن کا شکار ہے ہر جگہ سے مزے لے رہے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمرہ یوب کا کہنا تھا کہ جب بلاوہ بھٹو کو حکومت کی ناکامی نظر آ رہی تو وہ بکھلا گئے آج کے دن برسلی دو روپے چون سٹھ پیسے بلاوہ کی پیادی حکومت نے مہنگی کی ہے اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب نے کہا کہ پاکستان طریقے ساتھ نے پارلیمنٹ کے باہر بھوکر تال کیپ موٹل کر دیا مزید بولے کہ بانی شیرمن پی ٹی آئی کی ادایت ہے تمام آرکین اپنے حلقوں میں جشن آزادی کی تیاری کریں عمرہ یوب نے ہینا تھا کہ تمام آرکین اسیمبلی کو ٹاسٹ سانپ دیا گئے علامتی بھوکر تال کیپ کا دوسرا مرحلہ کچھ وقت باہت دوبارہ شروع کیا جائے گا بباکی وزیر منصوبہ بندی احسین اقبال نے کہا ہے کہ دو سال میں پالسی ریٹ راکٹ کے طرح اوپر جانے سے منصوبہ متاثر ہوئے سینٹ کی قیمت کمیٹی برائے منصوبہ بندی کا کروٹل آئین بری کے ذریعے صدارت اجلاس ملاکی دعا جس میں بباکی وزیر منصوبہ بندی احسین اقبال کا کہنا تھا کہ بائیس فیصد کے بلند شراح صورت کے باعث تمام منصوبے ناکام عمل ہوئے دو سال میں پالسی ریٹ راکٹ کی طرح اوپر جانے سے منصوبے متاثر ہوئے پاکستان کو ایم ایف پیکج کے تحت غیر معمولی کروی گول ہی کھانی پڑی بباکی وزیر ترقی و مصوبہ بندی احسین اقبال نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلند پالسی ریٹ کے وجہ سے کانٹریکٹرز بیک آؤٹ کر گئے ہیں حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان تیپانے والے معہدے کی تفصیلات سامنے آ گئیں حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان تیپانے والے معہدے میں کہا گیا کیا بھی اس کے معاملے پر ٹاسپورٹس قائم ہوگی جو ایک ماہ میں کام مکمل کرے گی ریونیو بڑھا کر تنخوادہ طبقے پر ٹیکس کو ممکن کم کیا جائے معہدے کے مطابق بجلی کے بلوں ٹیکسز کو فوری طور پر کم کیا جائے گا اگر اس کے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کو پندرہ دن کے لیے مخر کیا جائے جبکہ کیپیسٹی بیمنٹس کے ادائیگی بجلی فی یونٹ کی کمی سے منصر لکھی جائے معہدے میں کہا گیا کہ بڑے جاگی داروں اور لینڈ ہولڈرز پر ان کن ٹیکس کا محصر نظام وضع کریں تاجروں اسپورٹس کے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بھی بنائے جائے گی پاکستان تریک انصاف کو بائیس اگر اس کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت مل گئی اسلامباد میں جلسے کے اجازت دینے سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا سرکاری وکیل نے بتایا کہ انتظامے کے جانب سے بائیس اگرس کو ترنور میں جلسہ کرنے کے اجازت میں لی ہے وکیل شیپ شاہی نے کہا کہ ہمیں بائیس اگرس یہ منظور ہے جلسے کی تیاری کے لیے وقت چاہیے عدالت نے فرقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کر لیا درخواست پر مزید سمات آئندہ ہفتہ کے لیے ملتوئی کرتے گئے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی خیبر فکرونکو اور گلگت بلدستان میں ممکنہ قلوب کے خطرے سے متعلق ایڈوائزری جاری اینڈی ایم اے کے مطابق زیادہ درجہ حرارت اور موجودہ موسمی حالات کے پیش نظر کیپی اور گلگت بلدستان میں بارہ گزتہ قلوب کا خدشہ ہے جو کہ فلاش فلڈنگ اور لینڈ سائڈنگ کا سبب بن سکتا ہے ایڈوائزری کے مطابق لوگ کے واقعات دیر سواد کو اسطور گلگت سکردو اور ملکہ علاقوں میں رونما ہو سکتے ہیں اینڈی ایم اے نے مطلقہ محتموں کو اس سلسلہ میں پیش کے اقدامات کے لیے ہدایات بھی جاری کر دے ایم کیم رہنما فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل اب تک چونکے توں ہیں ایم کیم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری نے قومی شجرکاری مہم کے موقع پر خطاب میں کہا کہ شجرکاری ایم کیم کا نہیں اس ملک کے ہر فرق کا کام ہے کراسی کے باہل کو بہتر کرنے کے لیے شجرکاری ضروری ہے مزید بولے کہ پاکستان کے لیے جتنا اچھا کام کرنا چاہیے کریں گے اس میں اکمرانوں اور شہروں سے کہیں نہ کہیں تو کوتا ہی ہوگی سو روپے میں پودے کا بیج لگائیں گے تو شہر کا محال بہتر ہوگا فیصل سبزواری نے کہا کہ پانی نہیں اس شہر میں لیکن کم پانی والے پینے والے پودے بھی موجود ہیں ہمارے مسائل ایسے نہیں کہ باتوں کی گولہ باری کی جائے اور مسائل حل ہو جائیں جسٹس ثابت عزیز شیخ نے بطور کا امکام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کاہ پٹھالیا اور پرداری کے تقریب لاہور ہائی کورٹ کے ججز لاؤنج میں مناکت ہوئی جہاں جسٹس شاہد کریم نے قائم و کام چیف جسٹس سے حل دیا تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز علی ریزوی جسٹس شمس محمود مرزا جسٹس تاریخ سالم شیخ بھی موجود تھے جسٹس مضمر اکثر شبیر اور جسٹس رسال حسن سید نے حل پرداری تقریب میں شرکت کی سوائی اپاکی لاہور افسران لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار اسوسیشنز کے عدداران اور بکلا کے جانب سے پھر شرکت کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے ڈی جی جیڈیشل انڈ کیس منیجمنٹ تنبیر اکپر سمیت دیگر افسران بھی انفرداری کے تقریب میں موجود تھے گل گل بلتستان بلوچستان اور سن سمیت ملک مختلف علاقوں میں بارش سے سلابی صورتحال برکرا بلوچستان کے سلاب متاثر علاقے زیارت میں بارشوں کے بعد تین یونین کاؤنسلے زندندہ کواس اور منڑا سلاب سے متاثرہ ہو گئی منڑا ڈیم سلاب سے تین سکول ایک بیسیکل سنٹر بھی تباہ ہو گیا مرسل باق میں متاثرہ کومی شہرہ این فیپٹی پر ٹرافک کے جزبی عمدر آف بھی بحال جبکہ کی پیئر پنجاب کو ملانے والی این فیپٹی زیارت اور کوئیٹا شہرہ کئی مقامات سے بے جانے سے چاپیک بدستور متاثر ہے دوسر جانب صابت پر کی مانجھوٹی شاہ اور شاہی کنال کے شگاپوں کو چھے دن گزر جانے کے بعد بھی پور نہیں کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئنو نیوز کے ساتھ میں خومایر امتیاز ہیڈلینز آپ نے جانی کلیٹنزہ بغید آغاز کریں گی اس نیوز پریک کے بعد